کسی کا ڈائی وارس یا پھر بریک اپ کیوں ہوتا ہے یہ سوال بہت بار پوچھا جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے بہت لمبے سامنے سے ساتھ رہ رہے ہیں دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ پیار بھی تھا پر بعد میں دونوں الگ ہو جاتی ہیں تو ایسی کیا پرابلم آتی ہے کہ یہاں پر ڈائی وارس یا پھر بریک اپ جیسی نوبت آتی ہے اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی پروپر جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں تو آج کی اس سوال کا جواب ہم جانیں گے سپریچول طریقے سے تو دیکھیں جب آتما اس دنیا میں آتی ہے نیا جنم لیتی ہے تو وہ کافی سارے رشتے بناتی ہے اب جاہے وہ پریواری کے رشتے ہوں یا پھر دوستی کے رشتے ہوں پر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اس کو نئی سمجھ آتی ہے تو وہ اپنی اچھاؤں کے لیے یا پھر سوارت کو پورا کرنے کے لیے کارمیک رشتے بناتی ہے پر آگے چل کر جیسے جیسے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی جاتی ہیں تو وہ اس رشتے کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں مطلب کہ بریک اپ کر دیتے ہیں یا پھر ڈائیوارس دے دیتے ہیں اور اپنے رلیشنشپ کو ہی بیچ میں ڈراؤپ کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں پر آگے چل کر ان کی پھر سی نئی اچھائیں جاگتی ہیں پر ان اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے وہ ایک اور کارمیک رشتہ بناتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سرکل چلتا رہتا ہے پر جیسے جیسے اس کی ورد عوستہ آتی ہے یا پھر یہ کہیے کہ اس کی مردیو کا سمیں نزدیک آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ دھوکا کیا تھا کسی کے ساتھ برا کیا تھا تو اس کے پاپ کا گھڑا برتا رہتا ہے اور وہ اسی تھوٹ کے ساتھ مر جاتا ہے اور جب اس کی آتما اگلا نیا جنم لیتی ہے تو اس کے سب کونسیئنس مائنڈ میں وہ پچھلے جنم کے تھوٹس رہ جاتے ہیں اور آگے چل کر وہ نئے جنم میں یہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ دھوکا نہ کر جائے یا اس کے ساتھ کوئی برا نہ کر جائے تو وہ اس گلڈ میں رہتا ہے آپ نے یہ کافی بار نوٹیس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے دوست بھی بہت کم ہوتے ہیں اور ان کا جو نیچر ہے وہ شورٹ ایمپر والا ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہی ہوتا ہے اور ابھی آپ کے مجھے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تو کبھی کسی کا برا ہی نہیں کیا یا پھر کسی کا گلت ہی نہیں سوچا تو ہمیں کیوں کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا پھر ہمارا بریک اپ کیوں ہو جاتا ہے تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے دوسری پوسیبیلٹی کو جو ہے کرم دیکھیں ہماری جو آتما ہے اس دنیا میں رشتے بنانے نہیں آتی ہے وہ اپنے کرتب وے پورے کرنے آتی ہے اور کتب وے پورے کر کے اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور پھر نیا جنم لیتی ہے پر اس دنیا میں آنے کے بعد آتما چکا چوند میں کھو جاتی ہے اور اس دنیا داری میں نئے کارمی کا رشتے بنانا شروع کر دیتی ہے اور پرماتما جب اس دنیا میں آتما کو جنم لے لے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور آتما کو بھی بھیجتے ہیں جو کہ آگے چل کر ہمیں سبق سکھاتا ہے یا پھر جو ہم کارے نہیں جانتے ہیں یا پھر جس بارے میں ہمیں نولیج نہیں ہے تو وہ آ کے ہمیں بتاتا ہے ایکزیمپل کے لیے ایک سٹوڈنٹ کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی گیان کے لیے اسی طریقے سے وہ آتما بھی ہمارے جیون میں آتی ہے کسی ریلیشنشپ میں ہماری ساتھ بندتی ہے اور ہمیں ایک نیا سبق سکھا کے چلی جاتی ہے مطلب کہ جب اس آتما کا اپنا کرتویا پورا ہو گیا تو اس نے ہمیں چھوڑ دیا اور پھر ہم اکیلے رہ جاتے ہیں پر آگے چل کر جب ہمیں کچھ اور نیا سیکھنے کی جرورت ہے جو ہمیں نہیں پتا ہے تو ایک اور نئی آتما ہمارے جیون میں آتی ہے اور وہ ہمارا ادھورا گیان پورا کرتی ہے تو اسی طریقے سے یہ رشتے دڑتے ہیں ٹوڑتے ہیں کوئی آتما ہمیں کچھ سکھاتی ہے اور ہم اسے کچھ سکھاتے ہیں تو اس طریقے سے جو گیان ہے انٹرچینج ہم کرتے رہتے ہیں پر اس بیچ ہوتا کیا ہے کہ ہم تو اس بھوتک ورلڈ میں کھو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا پھر کسی کو سکھا رہے ہیں پر کچھ باتیں جو ہیں ہمارے سبکونسیس مائنڈ میں رہ جاتی ہیں ادھارن کیلئے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی کا کتنا زیادہ کیا ہے ہم نے ان کو پیار بھی دیا ہے ان کے ساتھ رلیشنشپ بھی مجبوط تھا پر انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا یا پھر وہ ہمیں بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے گئے تو یہ جو دھوکہ ورڈ ہے یہ ہمارے دماغ میں رہ جاتا ہے یہ ہمارے اوچیتن من میں رہ جاتا ہے پر جب آگے چل کر ہمیں کوئی ملتا ہے تو ہم اس کے اوپر وشواس جلدی نہیں کر پاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک نئی آتما ہے جو ہم ایک نیا پارٹ پڑھانے آئی ہے انجانے میں ہم اس رشتے کو نکار دیتے ہیں اور ہمارا جو گیان ہے وہ ادھورہ رہ جاتا ہے اور اسی طریقے سے مرتیو کے بعد جب ہم نیا جنم لیتے ہیں تو ہماری جو آتما ہے ادھورے گیان کے ساتھ جب نیا جنم میں جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی چیٹنگ کرے گا یا پھر غلط کرے گا تو وہ رلیشنشپ نہیں بناتی ہے اور اس وجہ سے ہی وہ اکیلی رہ جاتی ہے پر کسی پوسیویلٹی میں اگر کوئی رلیشنشپ میں آ بھی جاتا ہے پر پچھلے جنم کے ادھورے گیان کے کارن اس کو لگتا ہے کہ اس کا پارٹنر جو ہے شاید اس کو دھوکہ دے گا یا پھر اس کے ساتھ غلط کرے گا تو اس کے من میں ڈر رہتا ہے تو اس وجہ سے رشتے میں کڑواہٹ بھی بنی رہتی ہے آپ نے کافی بار نوٹس کیا ہوگا کہ رشتوں میں انبن رہتی ہے من مٹاو ہوتے رہتے ہیں اگر آسان شبدوں میں بتائیں تو ہماری جو آتما ہے اس دنیا میں اپنا کرتوے پورا کرنے آتی ہے اور اس کرتوے کو پورا کرنے کے لیے وہ کافی سارے رشتوں میں بنتی ہے اور اس کے جیون میں الگ الگ پریم ہوتے ہیں ماتر پریم پٹر پریم پر جب آتما اپنا کارمک رشتہ بناتی ہے یا پھر یہ کہیے کہ پارٹنر کو ڈھونڈتی ہے تو یہیں پر شروع ہوتا ہے اس کے جیون کا پارٹ اور جتنے بھی رشتے جیون میں جڑے ہیں تو جیسے جیسے ہم کا کرتوے پورا ہوتا جاتا ہے اور جو وہ گیان دینے آئے ہیں تو وہ گیان دینے کے بعد ایک ایک کر کے چلے جاتی ہیں کچھ لوگ سچے پیار کو سول میٹ میں ڈھونڈتے ہیں پر سول میٹ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا وہ بھی ایک سمیں آنے پر ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جو ہم ٹرو لو کی یا پھر سچے پیار کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹوین فلیم میں ملتا ہے اور جب ہمیں اپنا ٹوین فلیم مل جاتا ہے تو ہماری آتما نیا جنم نہیں لیتی ہے کیونکہ اس کا کرتویا پورا ہو چکا ہے اور وہ آتما پرماتما کی اور چلی جاتی ہے اور اگر آپ ٹوین فلیم کے بارے میں وشتار سے جاننا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کا رہسے کیا ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کیجئے اس ٹوپے کی اوپر سیپریڈ ویڈیو ہمارے چینل پر ہے زیادہ جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو یہ ٹھیک کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو سپریچول طریقے سے بتایا کہ آپ کے جیون میں بریک اپ یا پھر ڈائی وارس جیسی پوسیبیلٹی کیوں بنتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کے سب ہی ڈاؤٹس یہاں پر کلیر ہو گئی ہوں گے بہت اگر ابھی بھی مند میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسنے آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شوشل میڈیا پر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے میں آس اونوں ہوں گا اور انٹرسنگ ٹوپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازے دیجئے گا نمسکار